نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج سے ہم شروعات کر رہے ہیں راجستان اسٹری کی تو راجستان اسٹری کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ راجستان اسٹری کے اندر آخر کار ہوتا کیا ہے آپ کو کیا کیا یہاں پر پڑھنا ہوگا جس کے بعد آپ کے راجستان کی اسٹری ہے جو تیار ہو جائے گی تو بلکل آپ گھبرائیے نہیں آپ کو پوری راجستان اسٹری ہے جو آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ہے جو پروائیڈ کروائی جائے گی بلکل سوٹ ٹریک کے ساتھ بلکل آسانی سے سمجھائی بھی جائے گی تو راجستان اسٹری کا نام آتے ہی سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ اچھا راجستان اسٹری کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آنا چاہیے سبیتائیں سبیتائیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے راجستان کے راجونس اب راجونس کون کون چی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں ایک آپ کے دماغ میں ایسے کلیر چارک بننا چاہیے کہ آپ راجونس کے اندر بھی آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو کلیر ہونا چاہیے اس کے بعد ہماری کلاس ہم شروع کرنے والے ہیں اب دیکھیں راجونس کے اگر آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا جو راجونس ہوتا ہے وہ حقہ ہے راجونس کے راجونسوں میں چوہان راجونس چوہان آپ کا پرثم آپ کو پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا چوہان کیلئے رونا ہے تو چوہان کے اندر بھی دیکھیں کہاں کہاں ہوئے ہیں چوہان راجونس وہ بھی آپ کو یہاں پر پتہ ہونا چاہیے تو چوہان راجونس آپ کے ایک تو جالور کے اندر دوسرے ہوئے ہیں رن تھمبور کے اندر اور تیسرے ہوئے ہیں سامبر کے اندر یہ تین جگہ کے چوہان راجونس ہے جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ چوانوں کے بعد کونسی راجونس آتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں آپ کے میوار کے تو میوار کے اندر کون کونس یہ ہوئے ہیں تو وہ یہ دو تو آپ کے گوہیل راجونس اس کے بعد ہوئے ہیں سیسود یا راجونس یہ کونسی ہیں میوار کے راجونسوں کی بات کر رہے ہیں اب اس کے بعد بھی کچھ راجونس اور بت جاتے ہیں جو کہاں کے ہیں ماروار کے تو اب ماروار کے اندر امکن کن راجونسوں کی بات کرنے والے ہیں تو پہلا ہے راٹوڑ راجونس اور دوسرا ہے بیکہ نیر کے راجونس بیکہ نیر کے راجپوت راجونس تو یہ ہو گئی دوستو آپ کے ماروار کے اب ان کے علاوہ بھی کچھ اور بچ جاتے ہیں جنہیں بھی آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آمیر کے کچھوہ یا پھر گزر پٹیار ان کے علاوہ آپ کو راجستان کی اتھیاز کے اگر بات کر رہے ہیں تو راجستان کا ایک ہی کرنڈ بھی آپ کو راجستان کی اتھیاز کے اندر ہی آتا ہے جو کی موسٹ وہ پارٹ ہے راجستان ہشٹری کا اس کے بعد آپ کو راجستان کے پڑجا منڈل آندولن بھی آپ کو پڑھنے ضروری ہے راجستان کے کسان آندولن اور راجستان کے اٹھارہ سو شتیاؤں کی کرانتی تو دوستو اس سے اتنے کلیر کرنے کے بعد آپ کیا کلیر ہونے والا ہے راجستان ہشٹری ہے جو آپ کو بالکل یہاں پر کلیر ہونے والا ہے تو میں نے بتایا راجستان ہشٹری کی اگر آپ بات بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دماغ پیانا چاہیے سبیتہ ہی پڑھنے آپ کو اس کے بعد راجونس پڑھنے آپ راجونس کون کون سی ہے چوہان راجونس ہو گئی یہ کس پرکار کہاں 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 یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور انہی راجونسوں کی کلاس ہے جو ہم آج یہ یہاں پر شروع کرنے والے ہیں اور راجونسوں میں آمیر کے کچوا گجر پٹیار راجستان کا ایکی کرن بھی آپ کو پڑھنا جروری ہے راجستان کے پڑجا منڈل آندولن تو یہ سب آپ کو پڑھنا بہت ہی جروری ہے چلیے اب شروع کرتے ہیں راجستان کے راجونس میں سب سے پہلا راجونس وہ ہے آپ کا چوہان راجونس تو چوہان راجونس کہاں سے ان کی اتھپتی ہوئی کہاں سے شروعات ہوئی کہاں آپ پر ان کا مول نواز تھا وہ ساری جانکاری آپ کو یہاں پر اب بتائی جائے گی تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ہمارے پہلے توپک کیوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں چوہانوں کے بارے میں تو چوہان ہے جو آپ کو ہم بتا دے کہ چوہان آپ کے سب سے پہلے کہاں پر ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں جالور کے اندر کہاں پر ہوئے ہیں جالور کے چوہانوں کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دماغ میں آنا چاہیے کہ نام کرنے ان کا کیسے پڑھا کیونکہ جالور کے اگر ہم بات کر رہے ہیں جالور آپ کا یہاں پر آتا ہے یہ راجستان کا میپ بنا ہوا ہے اور یہاں پر اس کا جو نام پڑا ہے جالور کے چوان وہ کیسے پڑا ہے اس تان کا نام جالور کیسے پڑا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے کارن کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر ایک مہرشی رہا کرتے تھے جن کا نام تھا مہرشی جابالی کیا نام تھا دوستو مہرشی جابالی ان مہرشی کا نام تھا اسی کارن سے پراتچین جو اس کا نام تھا وہ کیا پڑ گیا تھا جابالی پور اور بات کریں اگر وٹمان نام کی تو وٹمان نام کیا ہے یہاں کا جالور ہے تو دوستو اب آپ کی دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کیا پرمان ہے آپ کے پاس جو اس کا پرمان بھی ہمارے پاس یہاں پر ہے پرمان ہے اس کا بجولیہ شیلالیک بجولیہ شیلالیک جو آپ کو پتا ہے کہاں پر ملا ہے بھیلوارا کے اندر جو بجولیہ شیلالیک کے اندر سپسٹ لکھا گیا ہے کہ اس استان کا پرمان کیا تھا جابالی پور تھا کارن کیا تھا کہ یہاں پر ایک مہرشی رہا کرتے تھے جن کی کرم سطلیہ ہونے کے کارن اس استان کو جابالی پور کہا گیا تھا اور ورتمان جو جالور نام ہے وہ یہاں پر جالورکس کی ادھک تھا جالورکس آپ سبھی جانتے ہیں نا اس جالورکس ہے جو یہاں پر ادھک پائی جانے کے کارن اس کا نام پڑ گیا ہے جالور تو یہاں پر آنے کے جو چوہان آئے تھے انہیں کہا جانے لگا جالور کے چوہان اور اب دیکھیں ان کے آگے جو پرمک جو تکھے ہیں ان کے وہ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں جو جالور کے اندر جو چوہان رہے تھے ان کو جالور کے سونگرہ چوہان کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے سونگرہ چوہان یہ آپ دیان سے دیکھے گا یہاں پر سونگرہ چوہان کہاں پر وہ ہے تو وہ ہے تو تو جالور کے اندر یہ ان کا پرمکارنی یہ ہے کہ جو چوہان جالور کے اندر آئے تھے یہ راجستان مان لیجئے جو چوہان جالور کے اندر آئے تھے وہاں پر درگ تھے دوستو درگ دیکھیں یہاں پر ایک درگ کے یہ تین نام ہے پہلا نام ہے سورنگیری درگ اور اسی کا نام ہے کانچنگیری درگ اور اسی کا نام ہے سونگیری درگ تو اس سورنگیری کے اندر یا پھر سونگیری درگ کے اندر رہنے کے قارن یہ جو چوہان ان درگوں کے اندر جب رہے تھے تو یہاں کی پرجانے انہیں اسی درگ کے نام سے پکانا شروع کر دی یمالی جی سونگیری درگ ہے اس کے اندر جو رہتے ہیں انہیں سونگرہ چوہان کہنے لگے تو اسی کارن سے انہیں ہے جو سونگرہ چوہان کہا جانے لگا تو یہ کارن بھی آپ جان چکے ہوں گے کہ سونگرہ چوہان انہیں کیوں کہا جانے لگا تو یہ اس درگ کے اندر رہتے تھے جو جالور درگ کا نام ہے سونگیری درگ ہے اور اس کے اندر یہ چوہان رہنے لگے تو اسے کہا جانے لگا سونگرہ چوہان اب ان کے اتھیاس کی بات کر لیتے ہیں دوستو بلکل یہاں پر ایمپ میں سے سوال ہے جو پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس کے ستاپک کی کہ یہاں پر چوانوز کی استاپنا ہے جو کس نے کی تھی تو وہ دوستو یہاں پر گیارہ سو اکیاسی کے اندر کیرتی پال چوان نے یہاں پر چوانوز کی استاپنا کی تھی اب آپ کی دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیرتی پال کون تھا بالکل دوستو اس کا سوہید آپ یہ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں تو کیرتی پال آپ پہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ ایک نادول کے ساسک تھے جن کے نادول کے ساسک کا نام تھا الہن اور الہن کے ہی پوتر تھے کون تھے کرتیپال چوان یہ جو کرتیپال چوان ہے نا یہ الہن کے پوتر تھے اور یہ الہن ہے جو وہاں کے ساسک تھے تو ایک بار کیا ہوا کہ الہن کسی یود کے اندر جا رہے تھے تو تب ہی ان کے پوتر کرتیپال نے کہا پتا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تو الہن نے ہے جو اپنے پوتر کرتیپال کو منع کر دیا کہ نہیں تم ابھی بچے ہو تم رہنے دو تو کرتیپال چوہان کو یہ بات ہے جو ان کے مند میں لگی کہ یار میں کیوں نہیں جا سکتا میں بچہ تھوڑے ہی ہوں تو انہوں نے کیا کیا دھیان سے دیکھئے گا کرتیپال چوہان نے کیا کیا کرتیپال نے یہاں پر میوارڈ ایک ریاست ہے میوارڈ کے ریاست کے اس سمائے وہاں کے ساتھ سکتے سامنسی کون تھے تو سامنسی وہاں کے دکھائی دے رہے ہیں سامنسی تو کرتیپال نے سامنسی پر کیا کیا آکرم ان کیا اور ان کی ہار ہو گئی کن کی سامنسی کی ہو گئی کرتیپال ویجے ہوئے ہے اس کے اندر تو کرتیپال کو لگایا میں بچہ تھوڑی ہوں دیکھ میں جیت گیا یہاں پر تو انہوں نے سامنسی کو ہرا دیا میوارڈ کے ساسک بن گئے اب ایک بات وہاں پر جہان رکھنی ہو گیا یہ ہے کہ سامنسی کا ایک بھائی بھی وہاں پر تھا کون تھا کمارسی تو جب سامنسی کی ہتیا ہو گئی تو کمارسی کو گصہ آئے گا یا پھر نہیں آئے گا جرور آئے گا کمارسی نے وہاں کی جنتہ کو ایک تریٹ کیا اور کہا کہ ہمارے ساسک کے اوپر آکرمن ہوا ہے اور ان کی ہار ہو گئی ہے اور یہاں پر اب کسی اور ریاست کا راجہ ہے جو راج کر رہا ہے تو کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جنتہ کو اس نے اٹھ سایا اور کیرتی پال پر آکرمن کرنے کے لیے اپنی شینہ کو لے کر وہ وہاں پر پہنچے تو یہاں پر ساسک کون تھے کیرتی پال کیونکہ انہوں نے سمجھ گھرا دیا ہے تو یہ کمارسی شینہ لے کر شینہ گھٹی کر کے کیرتی پال پر آکرمن کرتے ہیں اور کیرتی پال کی کیا ہو جاتی ہے ہار ہو جاتی ہے تو یہاں سے جب کیرتی پال بھاگتے ہیں تو وہ اپنے پتا کے پاس کون سا مو لے کر جائے وہ ایسا تھوڑی کہیں جا کر کہ پتا جی میں ہار چکا ہوں مجھے آپ سرن لے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے میوار سے بھاگتے ہیں اور کہاں پر آ جاتے ہیں جھالور کے اندر اور جھالور کے اندر یہ جو سونگرا چوہان ہے چوہان اس کا سنستا پک ہے جو کون کہلاتا ہے کیرتی پال چوہان کیونکہ یہ کہاں کے راجہ ہے یہ میوار کے اندر انہوں نے سامجھ شی کے اوپر آکرمن کر کے یہاں کے راجہ بنی تھی لیکن کمارسی نے ان کے اوپر واپس آکرمن کیا اور اپنی دیا سمیوار کو انسیازات کروا لیا اور یہاں سے کیرتی پال بھاگ کر ہے جو کہاں پر چلی جاتے ہیں جالور کے اندر اب دیکھیں کیرتی پال سے سمجھ دیتا آپ کو کچھ یہاں پر اپادیاں بھی ہے جو یاد رکھنی ہے کیرتی پال کو ایک اپادی ملی ہے کیتو ایک مہان راجہ جو کس نے دی ہے مہنوت نینسی نے کس نے بھی ہے مہنوت نینسی نے دی ہے کیتو ایک مہان راجہ اور مہنوت نیندشی کو بھی کیا کہا جاتا ہے راجستان کا عبول بھجل دوستو یاد رکھے گا مونوت نیندشی کو کہا جاتا ہے راجستان کا عبول بھجل تو یہ بات بھی آپ کو دھیان میکنی ہے کہ عبول بھجل انہیں کس نے کہا تھا راجستان کا عبول بھجل مونوت نیندشی کو کس نے کہا تھا تو یہ کہا تھا انہیں منصی دیوی پرشاد نے تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ان سے کچھ اور related ان کے بارے میں جو جانکاری ہے اس کی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اور دوستو اب وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ بلکل آپ اگر شروع سے لنکر انت تک ہماری یہ کلاس دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں ہیں جو یہاں پر سمجھ میں آنے والی ہے یہاں پر ابھی تک ہم نے پڑھا کہ جالور کے اندر چوہانوست کی ستاپنا کس نے کی تھی کرتیپال چوہان نے کی تھی دیکھیں جالور میں چوہانوست کا سنستہ پر کون ہے کرتیپال چوہان جو سونگرا چوہان کہلائی ہیں وہ کہاں کے تھے نادول کے ساسک علن کے پوتر تھے جنہوں نے میوار کے اندر انہوں نے آکرون کیا تھا کس نے کرتیپال چوہان نے لیکن وہاں پر ان کے دال نہیں گلی تو وہاں سے بھاگ کر کہاں پر چلے آئی جالور کے اندر چلی اب بڑھتے ہیں آگے کی اور آگے کیا ہوتا ہے یہاں کے جو سکتی سالی ساسک کون آتے ہیں سورن کال ہے جو چوہانوستوں کا کس کے سمجھ رہتا ہے وہ ساری جان کر یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں تو دوستو ہم نے بات کر لی ہے گیارہ سو اکیاسی میں کیرتیپال چوہان کے بارے میں اب کیرتیپال چوہان کے بعد یہاں پر ساسک آتے ہیں ان کے جو ونسج آتے ہیں سمرشی آتے ہیں ادیشی آتے ہیں چاچیک دیو آتے ہیں سامنسی آتے ہیں تو ان کا کرم آپ کو یاد رکھنے کی کوئی آؤ سکتا نہیں ہے ان کے بارے میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں بس آپ کو یوں ہی بتا دیا گیا لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو یہاں کے ساسک آتے ہیں سامن سی اور ان کے پتر ہوتے ہیں بلکل دوستو یہ امپورٹینٹ ہے یہاں پر ان کے پتر ہوتے ہیں جن کا نام ہے کانر دیو کانر دیو چوہان جو یہاں کے پرتاپی ساسک ہوتے ہیں دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہاں پر جالور کے سروع دیکھ پرتاپی ساسک اگر آپ سے پوچھ لیے جائے تو کون ہے دوست کو کانر دیو چوہان ہے اگر سمیہ کال کے بارے میں آپ پوچھا جائے تو سمیہ کال ان کا ہے تیرہ سو پانچ سے تیرہ سو گیارہ اسوی یہ بات کر رہے ہیں کانر دیو چوہان کے بارے میں اب کانر دیو چوہان کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بات کرنی ہوگی ان کے سمکالین ساسکوں کے بارے میں اب سمکالین ساسک دوستو کون ہے یہاں پر دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں دلی کی تو دلی کے اندرہ بھی ساسک بیٹھے ہوئے ہیں ایک کے یعنی کی علاہ دین کھل جی جن کا یہاں پر دیکھیں ساسن کا عصر ہوتا ہے بارہ سو چھانمے سے اور یہاں پر بھی دوستو کانر دیو چوان کی بات کریں تو یہ بھی بارہ سو چھانمے یہاں پر ساسک بن جاتے ہیں کیسے دوستو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہ بارہ سو چھانمے میں کیسے بنتے ہیں کہ ان کے جو پتہ ہوتے ہیں وہ بارہ سو چھانمے کے اندر ہی ساسن کا کاریہ بھار ہے جو کانر دیو چوان کو یہاں پر سوپ دیتے ہیں کہ بیڑا بارہ سو چھانمے سے اب تم ہی ہو یہاں کے ساسک اور تیرہ سو پانچ کے اندر ان کے پتا کی مرتی ہو جاتی ہے تو بعد میں تیرہ سو پانچ میں تو یہ ساسک بن ہی جاتے ہیں لیکن بارہ سو چھانمے میں ہی انہیں ہے جو ساسن کا کاریبال سوپ دیا گیا تھا اور یہاں پر بارہ سو چھانمے میں یہاں دلی کے ساسک ہے علاؤدین کھل جی چلی اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ان کا یود ہوتا ہے وہ کیا ہے دیکھیں آپ کو سمجھانے کی کوشیز کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا آپ یہاں پر یہ دلی سلطنت کے بارے میں بھی آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں دلی سلطنت کی شروعات ہوتی ہے بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک سب سے پہلا یہاں پر ونس آتا ہے گلاہ ونس جو ہوتا ہے بارہ سو چھے سے بارہ سو نبی تک دوسرا ونس آتا ہے کھل جی ونس تو کھل جی ونس کا دیکھیں بارہ سو نبی سے تیرہ سو بیس تک سمجھ کال ہوتا ہے اور کھل جی ونس کا ساتھ سکھ ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلا جلالودین کھل جی یعنی کہ جے سے جلالودین کے سے کھل جی تو ان کا ساتھ سنکال ہوتا ہے بارہ سو نبی سے بارہ سو چھانمی تک اور ان کے ہی دامات کہہ سکتے ہیں آپ یا پھر ان کا بھتیجہ کہہ سکتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے علالودین کھل جی کے ہتیا کر کے یہاں کے یہ ساسک بنے تھے 1296 میں اور 1316 تک یہ یہاں کے ساسک رہے تھے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ دلی کے اندر ساسک ہے علاودین کھل جی کون ہے دوستو دلی کے اندر ساسک ہے علاودین کھل جی اور یہاں پر جالور کے اندر ساسک ہے کانڑ دیو چوہان اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر یہ علاودین کھل جی کی جو سینا ہے یہ گجرات جانا چاہتی ہے یہاں پر آنا چاہتی ہے گجرات اور گجرات آنے کے لیے شینہ کو راستے کیا ہو سکتا ہے تو یہ راجستان میں سے آنا چاہتی ہے راجستان کی کسی ریاست میں سے ہو کر آنا چاہتی ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ شینہ جب یہاں سے چلتی ہے یہاں سے دیکھیں آپ یہاں سے جب چلتی ہے تو یہ یہاں پر آتی ہے رن تھمور کے اندر اور رن تھمور کے ساتھ سکھ ہوتے ہیں یہاں پر سمرشی تو یہاں پر سمرشی کے ایک منتری بھی ہوتے ہیں جن کا نام ہے نمبا تو یہ نمبا ہے جو اپنے ساسک کے پاس دوڑ کر آتے ہیں کہ مہاراج یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پر ہندو ویرودی راجہ ساسک جو علاؤدین کھلجئے اس کی سینہ ہماری لیاس میں سے جا رہی ہے مہاراج یہ میں نہیں دیکھ سکتا یہ کون کہہ رہا ہے نمبا کہہ رہا ہے تو اتنا سنتے ہی سمرشی کو غصہ آتا اور سمرشی اس سینہ کو راستے میں روک کر اس سے بہری مہترامی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یہاں پر رن تھمبور کے اندر کس سے علاؤدین کی سینہ سے علاؤدین کی سینہ یہاں سے ٹیکس دیکھ رہا ہے گزرات پہنچتی ہے گزرات کے اوپر یہاں پر اس کرن وغیلہ جہاں کے ساسکا نام ہوتا ہے گزرات کے ساسکا وہاں پر اس پر آکرمن کرتی ہے اور گزرات کے اندر جو سورن منگر ہوتا ہے اسے لوٹ کر اس کی مورتی کو کھنڈیت کر کے جب واپس جانے کی یہ سینہ سوچتی ہے نا تو یہاں پر اسے وہ رن تھمبور والی گھٹنا یاد آ جاتی ہے کہ رن تھمبور کے اندر تو ابھی ہم آئے تھے تو بھی ہم سے ٹیکس لیا گیا تھا اس راستے سے ہم نہیں جائیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں جالور کے راستے سے جانے کی کوشیز کرتے ہیں یعنی کہ جالور سے ہونے کی کوشیز کرتے ہیں تو اب آپ بتائیے جالور کا ساسک کون ہے تو دوستو جالور کا ساسک ابھی ہم بات کر رہے ہیں کانڑ دیو چوہان جو جالور کے سب سے پتہ پی ساسک ہوئے ہیں تو یہاں سے جب یہ سینہ جانے لگتی ہے تو جالور کے اندر کانڑ دیو کو جو پتا چلتا ہے تو کانڑ دیو اس سینہ پر کیا کرتے ہیں آکرمن کرتے ہیں اور یہاں پر آکرمن کر کے ان سے کافی ماطرہ میں دھن ہے جو یہاں پر چھین لیا جاتا ہے اور جو یہاں پر شون مندر سے یہ جو مورتی یہاں سے توڑ کر لے گئے تھے اس مورتی کو بھی چھین لیا جاتا ہے تو یہ سینہ دب اپنے ساتھ سکھ علاؤدین کھل جی کے پاک پہنچتی ہے تو آپ بتائیے کیا یہ اپنے ساتھ سکھ سے نہیں کہے گی کہ مہارات ہمیں راستے میں ہے جو پہلے تو رن تھمبور کے اندر لٹا گیا اور پھر ہمیں جالور کے اندر بھی لوٹ لیا گیا یہ ضرور کہے گی اپنے ساتھ سکھ سے اور یہ سنتے ہی کہ علاؤدین کھل جی کو غصہ آئے گا یا پھر نہیں آئے گا ضرور آئے گا دوستو اب دیکھیں آگے کی گھٹنا تو آگے کی دیکھیں گھٹنا ہے تیرہ سو پانچ کی اور تیرہ سو پانچ کے اندر علاؤدین کھل جی ہے جو اپنے سینہ پتی این ملک ملتانی کو ہے جو کیا کرتا ہے کانر دیو چوہان پر آکرمن کرنے کے لیے بھیجتا ہے کیوں بھیجتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی گھٹنا ہے جو یہاں پر دیکھی ہے کہ یہاں پر جو کانر دیو چوہان نے علاؤدین کھل جی کی سینہ سی ہے جو کافی ماترہ میں ٹیکس بسولہ ہے دن چھین لیا ہے مورتی چھین لیا ہے تو یہاں پر علاؤدین کھل جی ہے جو سینہ کو یہاں پر آکرمن کرنے کے لیے بھیجتا ہے سینہ پتی ہوتا ہے این ملک ملتانی تو یہاں پر دیکھیں این ملک ملتانی کی سینہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر کانر دیو کو بھی پتا چل گیا کہ یہاں میرے پر آکرمن کرنے کے لیے علاؤدین کھل جی نے سینہ بیجی ہے تو یہاں پر کانر دیو چوہان کی بھی سینہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر علاودین کی سینہ بیٹی ہوئی ہے سینہ جب آپس میں ٹکرانے والی تھی تو کیا ہو گیا سام کا سمجھ ہو گیا اور آپ کو بتا دیے کہ سام کے سمجھ ہے جو پہلے یود نہیں ہوا کرتے تھے تو یہاں پر اب دونوں سینہوں کو پتا ہے کہ کل تو یود ہونے والا ہے پتا نہیں کون جیتے گا اور کون ہارے گا تو اسی گم میں یہاں پر دونوں سینہوں نے کیا کیا سومرس کا سیون کیا سومرس آپ سمجھ رہے ہوں گے سومرس کا سیون کیا تو اب ہے جو آپ کو پتا ہے دو سومرس کا سیون کیے ہوئی ویٹی آپس میں کیسی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یا تو میرا دوست ہے تو میرا بھائی ہے تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا یعنی کہ یہ این اُلک ملک ملتانی اور یہاں پر کانر دیو چوہان ہے تو یہاں پر سومرس کا سیون کر کے آپس میں ایسی باتیں کرنے لگئی ہیں کہ تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر تجھے کوئی آت لگائے گا تو مجھ سے میرے اوپر سے ہو کر اسے جانا ہوگا مطلب ایسی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں وہ تو اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے این اُلک ملک ملتانی دیماک میں لاتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں مجھے میرے ساسک نے کانر دیو چوان پر آکرمن کرنے کے لئے بیجا تھا اور میں یہاں پر اس سے دوستی کر بیٹھا تو اب کیا کرتے ہیں یہ این اُلک ملک ملتانی جاتے ہیں کانر دیو کے پاس اور کہتے ہیں یار مجھے تو تمہارے پر آکرمن کرنے کے لئے بیجا گیا تھا اور میں تم سے دوستی کر بیٹھا اب مجھے میرے جو ساسک ہے میرے جو مہراج ہے وہ جندہ نہیں چھوڑیں گے کہیں گے میں نے تجھے کس کام کے لئے بیجا تھا اور تم دوستی کر کے چلا آیا تو یار مجھے تو اب تم ہی بچا سکتا ہے کانر دیو پوچھتے ہیں یار میں کیسے بچا سکتا ہوں تو یہ این ملک ملتانی کہتے ہیں کہ تم ایک کان کر اپنے پوتر جس کا نام تھا ویرم دیو ویرم دیو کو میرے ساتھ بھیجتے ہیں اور میں کہہ دوں گا کہ مہراج کانر دیو چوہان نے ہمارے ساتھ سندھی کر لی ہے اور اپنے پوتر کو آگ کی سیوہ میں سمرپت کیا ہے تو کانر دیو اپنے دوست کی بات مانتے ہوئے اپنے پوتر کو این ملک ملتانی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ اچھا تیرے بات کو رکھتے ہوئے میں اپنے پوتر کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں کچھ اتیاسکار یہ بھی کہتی ہے کہ کانر دیو چوہان خود گئے تھے وہاں پر علاؤدین کے دربار میں لیکن علاؤدین کھل جی کے دوارہ ہندو ویرودی بات کہے جانے پر کانر دیو چوہان نے اپنی تلوار بہار نکالی اور کہا کہ آجانا تم تمہارے ساتھ اب یود میں ہی بات کی جائے گی مطلب ایسا کہا جاتا ہے اور یہاں پر کچھ اتیاسکار کہتی ہیں کہ نہیں ویرم دیو گئے تھے سینہ پتی کے ساتھ تو دوستو آج کی اس کلاس میں بس اتنا ہی پہلے آپ یہ بتائیے کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے یا پھر نہیں آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو جلد ہی آپ کے لئے اگلا پارٹ ہے جو آپ کے لئے لے کر آئیں گے ہم یہ نوٹس ہے جو آپ کو ہی سمجھانے کے لئے بنائے گئے ہیں تو بالکل آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریے گا اگلا پارٹ آپ کو جلد ہی یہاں پر پروائید کروایا جائے گا اور راجستانی اتھیاس کو پوری اچھی طرح سے سمجھنے کے لئے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد